دیکھئے داڑی رکھنا تو گناہ نہیں یہ تو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے داڑی رکھنا مسلمان مذہب میں جو ہے اسلام مذہب میں داڑی رکھنا ضروری ہے ایسے ہی جیسے سرداروں کے مذہب میں داڑی رکھنا پگڑی باندھنا ضروری ہے اور وہ رکھتے ہیں اس پر عمل کر کے جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اسی طرح اسلام میں بھی داڑی رکھنا ضروری داڑی رکھ کر کے عمل گزارنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اور بہت سارے نہیں رکھتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کی بات ہے جس کو رکھنی ہے رکھیں اس کو سوا ملے گا اور جس کو نہیں رکھنی ہے وہ اپنے اس کا خود مالک ہوگا رہی بات دوسری دوسری طرف یہ کہ کوئی آدمی دہڑی کے خلاف کارروائی کرے یا دہڑی رکھنے والے کے خلاف کسی طرح قسم کی کوئی کارروائی کرے یا دہڑی کو ہی مدہ بنا کر کے کوئی کام کر کے اس نے دہڑی رکھ رکھیے تو اس نے نلمبت کر دیا جائے گا یہ مدہ جناب دروگا انتصار علی صاحب کا کہ انہیں صرف اس بنیاد پر ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے دہڑی رکھی ہوئی ہے کیا کوئی آدمی مذہب پر عمل کرتے ہوئے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتا ہے یہ گندی ذہنیت کی سوچ رکھنے والے اس طرح کے ادھیکاری جو اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں اور انہیں کسی طریقے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں جو ہے اس طرح کی نوکریوں پر رکھا جائے اور انہیں اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں رکھا جائے انہیں فوراں جو ہے برخواست کیا جائے میں مکہ منتری جی سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیے ان کی اس معاملے میں سنگیان لے کر ان کی خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کریں اسلام میں ڈاڑی رکھنا واجب نہیں ہے واجب کا مطلب وہ ہوتا ہے یعنی کی ضروری اسلام میں ڈاڑی رکھنا سنت ہے وہ مسلمان جو پرافیٹ محمد کی سنت پر عمل کرتا ہے یعنی کی پرافیٹ محمد ڈاڑی رکھتے تھے اس لیے ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ واجبات میں نہیں آتا ضروری چیزوں میں نہیں آتا ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاڑی رکھے وہ ہی مسلمان ہوگا یہ کٹرپنتی آتن کی ویچار دھارہ ہے اس ویچار دھارہ کو پوری دنیا میں بہت تیزی سے کٹرپنتی جو ملنا ہے وہ پیدا کر رہے ہیں نوجوانوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں لوگ بہک رہے ہیں صرف اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ دکھانا کوئی شوق میں ڈاڑی رکھتا ہے ہم نے ڈاڑی رکھی ہے ہم کو ایک فلم میں شوٹنگ کرنی تھی اس لیے ہم نے ڈاڑی رکھی ہے لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ جو مسلمان ہے اس کو ڈاڑی رکھنا ہے وہ ضروری ہے یہ بلکل غلط بات ہے ہندوستان کے جنہوں نے اسلام کے نام پر ٹکڑے کروا دیئے پاکستان بنا دیا آج پاکستان میں ان کو قائد آزم کہا جاتا ہے محمد علی جنہ کے چہرے پر ڈاڑی نہیں تھی لیکن وہ مسلمان تھے آج ترکی کے پریسیزنٹ جو پورے اسلامی ملکوں کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں ان کے چہرے پر بھی ڈاڑی نہیں ہے یہ ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے جس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بہیک رہے ہیں اور جو ہندوستان میں نوکری کرتے ہیں ان کو اپنے ویبھاک کے جو نیم قانون ہے اس پر چلنا ضروری ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی ان کے لیے واجب وہ ہے جو ان کے ویبھاک کے قانون ہے اگر ان کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ ڈاڑی نہیں رکھ سکتے تو ڈاڑی رکھنا آپ پر حرام ہو جاتا ہے